اسلام علیکم دوستو درامہ سینل ترک وفاق کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مریم کے دیر سے گھر واپس آنے پر پھوپو کو تو موقع مل گیا اور باتیں بنانا شروع ہو گئی اور جب مریم کو دیکھا تو جلی کٹی باتیں سنانے لگی کہ لڑکے کی عزت نہ گانچ کی طرح ہوتی اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو ہم بھلا کسی کو موں دکھانے کے قابل رہیں گے مریم کی والدہ بھی پوکی باتوں میں آگئے اور مریم اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مریم کو ایک زوردہ تھپڑ دے مارتی ہے تب ہی مریم کا والد بھی حیرانہ ہے جاتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا اور اپنی بیگم کے سامنے بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروس آئے اور آج کے بعد کمل ایسی ماتیں دوبارہ مات کرنا اور نہ ہی مریم پر ہاتھ اٹھانا ادھر ستین جس نے مریم سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کہ یہ چھوٹے درد کچھ بھی نہیں ہے اگر تمہارا ساتھ مل جائے مجھے اور جب دونوں بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو مریم چھوٹی بہن کے سامنے اپنی محبت کا بتاتی ہے کہتی ہے کہ میں بھی ستین سے محبت کرنے لگی ہوں تو چھوٹی بہن بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی ان دو تلوں کو ملانے کے لئے اور مریم کو چھڑتی ہے کہ واہ بھائی تم تو چھوٹی رستم نکلی اور اس لبے جب مریم اپنی چھوٹی بہن کو بتا رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے کھڑا آسف ان دونوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور مریم کی جب نظر پڑتی ہے تو مریم حقیبہ کی رہ جاتی ہے کہ کہیں اس نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی اور ستین کی بہنیں ستین سے ہم دادی جتانے آگئی کیونکہ یہ ہوئی تو وقت ہے بھائی سے پیار جتانے کا کیونکہ ایسے تو حصہ نہیں ملے گا جداد میں سے اور جب سجیلا انیلا سے کہتی ہے کہ میں تو بھائی سے مل کر ہی جاؤں گی تو انیلا کہتی ہے کہ ابھی تم ستین سے نہیں مل سکتی تو سجیلا بھی بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ میں بھی ستین سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی کہ تم اور اوپر سے سجیلا کا شوار بھی آ گیا کہتا ہے کہ میں تو ستین سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اور جب سجیلا ستین سے ملتی ہے تو اس انیلا بھین کو کچھ اچھا نہیں لگتا کیونکہ انیلا بس یہی چاہتی ہے کہ ستین میرا ہی دم برتا رہے